لوگ سبھا چناف کے لحاظ سے اتر پردیش ہر پارٹی کے لیے سب سے مہتوپون راجے ہیں اس وجہ سے بی جے پی کے خلاف وپکشی دلوں میں یو پی میں مورچہ بندی کرنے کا پریاز کر رہے ہیں خاص طور پر سماجوادی پارٹی گڑ بندھن کے ساتھ کئی دل جڑ رہے ہیں اس گڑ بندھن میں اب اکلیش شادف کے ساتھ نتیش کمار نے بھی جڑنے کی چرچہ سامنے آگئی ہے دراصل اس چرچہ کے شروع جے ڈیو کے راشتری ادھیاکش لالن سنگھ کے بیان سے ہوئی تھی بیٹے دنوں لالن سنگھ نے لوگ سبھا چناف میں جے ڈیو کے سپا گڑ بندھن کے ساتھ جانے کے سنکیت دیئے تھے جس کے بعد جہین چودری اور اکلیش شادف نے بھی اس پر پرتکریہ دی اس بی جے ڈیو نے یو پی میں ایک بڑا بدلاب کیا اور راج جمیک کیسے تیاغی کی جگہ پر دراصل دھرنجے سنگھ کو جے ڈیو کا راشتری مہا سچیب بنا دیا دراصل دھرنجے سنگھ دو بار ویدھایک اور ایک بار جانپور سے سانسدھی رہ چکے ہیں دھرنجے سنگھ کو ذمہ داری دینے کے فیصلے کو پوروانچل میں جے ڈیو کے وستار سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اگر جے ڈیو سپا گڑ بندھن کے ساتھ جاتی ہے تو پوروانچل میں دھرنجے سنگھ سپا گڑ بندھن کے لئے کام کریں گے اس کی گنتی راجک کے بڑے بہوبلیوں میں ہوتی ہے خاص بات یہ ہے کہ بیتے لوگ سبا چناؤوں میں پوروانچل بیجے پی کا گڑ رہا ہے حالانکہ نتیش کمار اور اخلیش یادف کو اپنا دل کامرے وادی کی نیتہ پلوی پٹیل کا بھی پورا ساتھ مل رہا ہے بیتے دنوں پلوی پٹیل بیہار کے دورے پر گئی تھی تب ان کی ملاقات نتیش کمار سے ہوئی تھی اس دوران للن سنگھ بھی وہاں موجود تھے ایسے میں اگر نتیش کمار یو پی میں بھی بیجے پی کے خلاف سیاسی جنگ چھیڑتے ہیں تو پلوی پٹیل کا پورا ساتھ ملے گا حالانکہ ابھی تک گڑ بندھن کو لے کر کوئی اعلان نہیں ہوا ہے لیکن یہ سب ہی نیتہ تھرڈ فرنٹ بنانے کا پریاس کر رہے ہیں